بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نابضہ یک نستائین منیسٹر الیمنٹری اور سیکنڈی ایڈیوکیشن سیٹری صاحب ہنریبل منیسٹر پارلیمنٹیرینز ٹیچرز ریسپیکٹیڈ ٹیچرز سٹوڈینٹس اور ہماری پارٹنرز ورڈ فورڈ پروگرام اسلام علیکم مجھے نہایت خوشی ہے کہ ہم نے جو ایک عبران خان کے ویژن کے مطابق جو ہمیشہ سے ان کی سوچ تھی کہ وہ علاقے اور وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان علاقوں کو ہم نے ترقی دینی ہے اور ان کو برابری کی بنیاد پر اس سٹینڈر تک لانا ہے کہ جیس سٹینڈر کے اندر ان کی جو سٹینڈر آف لائف ہے ان کی جو فیسیلیٹیز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے انفرسٹرکچر کے حوالے سے جوب ایڈوکیشن کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ اس ایڈیا میں ایک ترقی ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور پیچھے رہنے کے لئے وہ جوہات ہیں ان کو کاؤنٹر کر کے ہم ان کو برابری کی بنیاد پر ان ایڈیا کے ساتھ لے کے آئیں تو مارڈ ڈسٹرکچو ہیں چونکہ مارڈ ڈسٹرکچ کے لوگوں نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں اور پاکستان کے عمر کے لئے قربانیاں دی ہیں تو اس حوالے سے ان ایڈیا کو ہم نے مین فوکس کیا ہوا ہے اور آج کا جو پروگرام ہے تفصیل آپ کو بتا دی گئی ہے میں اس کی ٹیل میں نہیں جاتا لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے اوپر ہم نے مین فوکس کرنا ہے کیونکہ جب بھی کبھی بات آتی ہے کسی بھی سپیشلی لرننگ پروسس کے اوپر تو کہتے ہیں کہ لرن فرم کریڈل ٹو در گریف تو کریڈل جو ہے وہ ماں کی گود ہے تو اس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے کہ جو شعور جو تعلیم ایک نسل کو ایک ماں دے سکتی ہے اور وہ سٹار جاتی ہے ماں کی گود سے تو وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی تو ہم نے اپنی یہی بچیاں جو ہماری ہوتی ہیں ایک جو بتایا گیا ہے یہی بچی جو ہے وہ بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے بیٹی رحمت ہے بہن بھی یہی بچی ہوتی ہے پھر بیوی کہتے ہیں ہر جو کامیاب ارسان ہے اس کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے پھر ماں اس سپاؤں کے نیچے جنت ہے تو یہ ساری اتنی جو کیٹی کریز مصالیف جو ہیں اور اس پر ہر ایک میں ہنر کیا گیا ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہیں ہم اپنی بچیوں کو اوپر وہ انویسپنٹ نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے آپ پتہ نہیں کس سوچی ویسے نہیں کرتے لیکن یہ نہایت یہ سوسناک ہے اور اس کا جو ہے وہ سامنے آپ کے جو ڈیٹا آتا ہے وہ پڑا چلتا ہے اس سے کہ ہر شعبے میں چاہے وہ تعلیم کیا آپ دیکھیں آپ اور شعبے میں دیکھیں تو وہ اپرچنیٹیز بچیوں کو سپورٹس میں آپ دیکھیں کہیں پر بھی آپ دیکھیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ بچیوں کو وہ اپرچنیٹیز نہیں دے پا رہے ہیں میں خود جو ہے بتا ہوں آپ کو کہ میں نے پڑا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں اس بندے کی زفارش کروں گا جس کو اللہ تعالیٰ اس ذریعہ میں دو بیٹیاں دے گا تو میری بڑی خواہش تھی کہ میری دو بیٹیاں ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹوینز ہی گئیں کٹھی ہی دو دیں ہیں لیکن میں آپ کو بتا ہوں اپنا سیاروہ میں تو کچھ فرق کرتا نہیں ہوں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ڈیمانڈگ نہیں ہوتی بیٹیاں ڈیمانڈگ نہیں ہوتی بہنیں بھی ڈیمانڈگ نہیں ہوتی اچھا وہ سیم فل بھی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ شہر تو ایکسپیکٹی کر رہی ہوتی ہیں ایک سوچ ہم نے ان کے اندر ڈال دی ہے کہ وہ ذرا ایکسپیکٹی کر رہی ہوتی تو یہ چیز ہم نے چینج کرنی ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے ایک عظیم موشنہ بننا ہے تو ہم نے اس چیز کو چینج کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے آخر اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ فوت ہوتے ہیں تو آپ اس وقت دیکھا کریں زیادہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بیوی یا آپ کی ماں ہی آپ کے لئے ہوتی ہے اس کو زیادہ پین ہوتا ہے آپ کی زندگی کا بھی آپ کے ہونے یا نہ ہونے کا لیکن ہم اس کو فیل نہیں کر پا رہے ہم ان پر وہ انویسپنٹ نہیں کر پا رہے تو ہمیں اس چیز کو سوچنا پڑے گا اور ہمیں اپنے جو ہمیں اسلام کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں قرآن کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں ان پر امر کرنا پڑے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بچیوں میں بہت ٹیلنٹ ہے اور ہمیں اس ٹیلنٹ کو جاگر کرنا چاہیے ان کو مکہ فراہم کرنا چاہیے ہر لحاظ سے اور یہ جو ہمارا انشاءاللہ یہ جو پرائم ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو مرڈیسے کی بچیاں ہیں جن کا اس وقت ماشاءاللہ اس پرائم کو شروع کرنے کے بعد سے اب تک فورٹین پرسنٹ ہماری جو آؤٹ آف ٹیلنٹ بچیاں تھی ان کی ریشو امپروف ہوئی ہے لیکن یہ بھی کام ہے انشاءاللہ ہم نے اس سے زیادہ بھی اس کو امپروف کرنا ہے اور وہ کیسے امپروف ہوگا جب ہم اپنی سوچ بت لیں گے جب اپنی بچیوں کو ہم ایک ایسٹ سمجھیں گے اور ایک ایسٹ سمجھ کیونکہ ہم انویسمنٹ کریں گے تب یہ ہو سکتا ہے اور چونکہ باپ کا بھی ایک کردار ہے آپ کے زندگی میں لیکن باپ جو ہے وہ بسلی فیسلیٹیز کے لیے آپ کے لیے اور مینجمنٹس کر رہا ہوتا ہے بچہ چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اس کی جو اصل جو اس کی تعلیم ہے جو شعور ہے جو گروومنگ ہے اس کی وہ اس کی ماں سے ہوتی ہے تو ایک پڑی لکھی ماں ہی ایک پڑا لکھا مانشلہ اور ایک پڑا لکھی نائی نسل کریئٹ کر سکتی ہے تو انشاءاللہ ہمارا اس طرف قدم ہے اس کو ہم مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ اور سپیشلی جو ہمارا مارڈ ڈسٹرک ہے اس ایریا میں جو ہے ہم نے بہت کامسی یہ کرنا ہے کیونکہ ہمارے کچھ ایسے حالات اور آپریشنٹ کی وجہ سے اور ڈسپیس ہونے کی وجہ سے اور دوبارہ اس طرح سے واپس نہ جانے کی وجہ سے کچھ بہت سی کمیاں رہ گئی ہیں اس ایریا میں اور وہ ہمیں ظاہری بات ہے ایکسٹرائی انویسمنٹ کر کے ان کو برابری تک لانے کے لیے وہاں پہ کرنی پڑیں گے تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اپنی پوری ٹیم کے اوپر اپنی پوری گورنمنٹ کے اوپر کہ اس ویجن کے ساتھ انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور انشاءاللہ ہم جتنی بھی ایسی کمیاں ہیں جو بھی چیزیں ہیں جن میں کچھ ہمارے ایریا پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ترقی زیادہ دے کر برابری کی بنیاد پہ لائیں گے اور اپنے جو ہمارے باقی ایریاں بھی ہیں وہاں پہ بھی جب ہمیں ترقی کی ضرورت ہے ان کے بھی سٹینٹس کو انشاءاللہ ہائی کریں گے وہاں پہتونatی نانشائلہ وقتا ہم راحتنا وقتا ہم سکرار سکرار ساکارا اور انشاء اللہ ، انشاء اللہ ، این سکرار 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 راحت جانبا ہے جو امید ہم سکرار 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 زیادی